بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نینٹی فور نیوز سے اب تک کی احام ترین و لگائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عمر اشرف منی بہاو دن میں معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کی جانب سے پروگرام کا انقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عجزی بلکل ملک بھائی کی طرح منی بہاو دن میں بھی معذور افراد کے عالمی دن کے موقع پر سپیشل ایڈوکیشن سینٹر کے لیے تمام قربہ کار تقریب کے انقاد کیا گیا جس کی صدار ایڈویجنل ایڈوکیشن آفیسر سپیشل ایڈوکیشن عبدالرافی راؤ نے کی اس رنگا رنگ تقریب میں ان سینٹر کے معذور بچوں نے خوبصورت پرفارمس پیش کی اور حاضرین سے داد وصول کی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹک کمیشنر محمد شفیق نے کہا ہے تاکہ وہ ہر شعبہ میں آگے بڑھ سکیں تقریب میں سی ایڈوکیشن آفیسر یاسین ورک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بچوں میں انعماد تقسیم کیے پرگرام میں ڈیو سوشل ویل فیر آتیف علی وڑائی چسدر ٹاؤن ڈویل پر مندی بہاودین انعایتو رحمان گوندل خالد محمود لنگڑیال تصور عباس گوندل اور اس کے علاوہ کسی تعداد میں علاقہ موززین نے شرکت کی پرگرام کے اختتام پر پرنسپل گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن محمد زرا نے مہمان اور شرکہ کا شکریہ دا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پرگرام بہت خوبصورت تھا میں تمام پرنسپل صاحبان ٹیچرز اور دوسرے سٹاف کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دن ایسا دن ضرور منانا چاہیے اور بڑے پور زور طریقے سے منانا چاہیے اس سے بچوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور معاشرے میں اویرنیس پیدا ہوتی ہے یہ سپیشل بچے عام بچوں سے کم نہیں ہیں ان میں بے شمار صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور ان کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنانے کے لیے ہمارے وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار صاحب وزیر خصوص تعلیم چودری اخلاق صاحب سیکرٹری صاحبہ گاریکٹر جنرل صاحب اور ان کی پوری ٹیم پورا تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ان سپیشل بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنائیں گے انشاءاللہ بلکل ملک بھر کی طرح منڈی بہاو دین میں بھی انٹرناشنل ڈیسابیلٹی ڈی منایا جارے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ منڈی بہاو دین کے صدر ٹاؤن ڈویل پر چودری اناتو رحمان گندل صاحب موجود ہیں جو کہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور اس طرح کے بہت سے پروگرامز میں شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں جی چو سب کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرنیشنل ڈی جو ہے سپیشل بچوں کا اس پہ جو ہم آئے ان کو دیکھا ان کے ٹیچر کو ان کے ورکر ان کا سٹاف سارا ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا مینج کیا ہوا تھا بہت بہترین طریقے سے ایسے لگ رہا تھا یہ سپیشل نہیں ہیں بلکہ بالکل نارمل بچے ہیں اور انتظامیہ کا ساتھ خاص کر کے جو میمان بلائے ہوئے تھے انہوں نے کمانر رینجر صاحب اور دوسرے موززین شہر سب نے جو یہاں پہ اپنا ٹیم دیا ان کے بھی یہ سب دیکھ کر لطف اندوز ہوئے اور ہم بہت خوش ہوئے جو بھی سیوت سوسیٹی کے آئے ہوئے تھے ہم دوست ہم نے بہت انجوائے کیا اور ہماری دعا ہے کہ اسی طرح یہ ٹیچر اور یہ بچے اتنی لگن اور محبت سے کام کریں تاکہ انہوں کو کس کی قسم کی کمی محسوس نہ ہو کہ ان میں کوئی کسی چیز کی کمی ہے اسی طرح یہ سارے دوست آپ شہر والے ہم سب ان کو سپیشل ٹیم دیں اور ان کو سپیشل لینے کے لیے ہمیں اپنی کوشش بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے تاکہ ان کے کام آ سکیں شکریہ انٹرنیشنل لیول کے مطابق ڈسٹرک منڈی بہاودین میں بھی منایا گیا سپیشل بچوں کے حوالے سے جس میں سپیشل بچوں نے بہت ہی جو شکروں سے حصہ لیا ہے اور اس لسلے میں میں تمام جو ہمارے سپیشل بچوں کو پڑھانے والے اسازہ ہیں اور ان کے جو ایڈمیسٹریٹر ہیں ان سب کو مباربات پیش کرتی ہوں اور اپنے مہمانے خصوصی کے شکریہ ادا کرتی ہیں جی اسلام علیکم چونکہ آج کے دن ہم نے زلی سطح پر منایا ہے اور یہ انٹرنیشنل ڈی آف پرسن ویڈ ڈیسیبیلیٹی اس میں ہم نے ان کے ڈیسیبیلیٹی کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچے جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے یا کہ دیکھ نہیں سکتے یا کسی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے ان کی اس ڈیس کو ڈیس کر کے ان میں ایڈیس کو لائے جائے تو یہ دن جو ہے بچوں کے لیے عید کا سماہ ہوتا ہے اور اس دن کا پورا سال ہمارے بچے انتظار کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہر کوئی بھی کام ہم تنہا نہیں کر سکتے یہ سپیشل ایڈیوکشن سینٹر ملکوہ سے ہماری ٹیم ہے جنہوں نے فردن فردن اپنی ابیلیٹیز کو بچوں کے ساتھ ابیلیٹیز اوبارنے میں بچوں کے ساتھ کام کیا ہے اور ہر ابیلیٹی کو ہر ڈیسیبیبل جو ہوتی ہے اس میں سپیشلائز ٹیچرز ہوتے ہیں آج کا دن جو سیلیبریٹ ہوا ہے یہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ ہوتا ہے تھرڈ دسمبر کو اس کا مین مقصود جو ہے وہ سپیشل بچوں کے بارے میں اگاہی دینا ہے اویئرنیس دینا ہے کہ یہ بچے کسی بھی لحاظ سے دوسرے نارمل بچوں سے کم نہیں ہیں ہم ہر طرح سے جو ٹیچر ہیں ان کو نکھارتے ہیں اور آپ کے سامنے ان کی ایڈیوٹیز ہم نے شو کی ہے ابھی پرفارمنس کے حوالے سے جو دکھتے ہیں جی بالکل املکوال سینٹر سپیشل ایڈیوکیشن سینٹر کا کہنا یہی ہے کہ آج کی دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو اپریشیٹ کیا جائے تاکہ یہ بھی بچے آگے فیلڈ میں آسکے اب تک کے لئے صرف اتنا ہے مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لئے نائنٹی فور نیوز کے ساتھ رہے گا اللہ حافظ